ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ فورڈ، جنرل موٹرز، بی ام ڈبلیو، واکس ویگن اور فیرڈ جیسی گاڑیاں بنانے کی بڑی کمپنیاں خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک شخص کے پاس تو ضرور ہے اور وہ ہیں امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ٹیسلا کے سربراہ اور دنیا کے امیر ترین شخص الون مست الیکٹرک کار کمپنی کے حصے کی قیمت میں اضافے کے بعد ٹیسلا اور سپیس ایکس کے مالے کی دولت کی مجموعی مالیت ایک سو پچاسی ارب ڈالر سے زائد ہو چکی ہے گزشتہ سال ٹیسلا کے حصے میں اضافے کے بعد حصے بازار میں کمپنی کی قیمت سات سو ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئی ٹیسلا کے ساتھ راکٹ بنانے والی کمپنی سپیس ایکس بیٹ ایلون مست کی ہی ملکیت ہے اور گزشتہ کئی برس سے امریکی خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا بھی ایلون مست کی کمپنی کی خدمات حاصل کیے ہوئے ہیں حال ہی میں سپیس ایکس کے راکٹ کی مدد سے ناسا کے خلابازوں کو بین الکوامی خلائی سٹیشن پر کامیابی سے پہنچایا گیا دوسری جانب ٹیسلا کی بنائی گئی برکی گاڑیاں امریکہ کے بعد اب یورپ اور ایشیا میں بھی مقبول ہوتی جا رہی ہیں جب ایک طرف حالبی وابا کی وجہ سے دنیا بھر میں گاڑیوں کی فروخت میں تیزی سے کمی ہو رہی تھی تو دوسری طرف ٹیسلا کی گاڑیوں کی فروخت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا 2019 میں ٹیسلا کی صرف چین میں گاڑیوں کی فروخت میں 161 فیصد اضافہ ہوا جبکہ ایک سال میں چالیس ہزار نئی گاڑیاں چین میں بیچی گئی ٹیسلا کی کامیابی میں چین کی طرف سے شنگھائی میں فیکٹری لگانے پر دی گئی ٹیکس مرات اور کرز نے بھی اہم کردار ادا کیا 2015 سے چین الیکٹرک کار کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے کمپنی نے 2016 میں چائنہ میں ایک رب ڈالر کی گاڑیاں فروخت کی جبکہ 2017 میں فروخت دو رب ڈالر تک پہنچ گئی امریکہ اور چین کی سرد جنگ کی وجہ سے ٹیسلا کو چین میں گاڑیاں بیچنے میں مشکلات کا سامنا تھا بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے مارڈل ایس کار جو امریکہ میں اسی ہزار ڈالر میں دستیاب تھی چین میں ایک لاکھ چالیس ہزار ڈالر میں فروخت ہو رہی تھی اس کا ایک ہی حل تھا کہ چین میں گاڑیوں کی تیاریاں شروع کر دی جائیں لیکن چین میں غیر ملکی کمپنیوں کو گاڑیاں بنانے کا پلانٹ لگانے کے لیے مقامی پارٹنر کے ساتھ پچاس فیصد منافع کی شراکداری لازمی شرط تھی 2018 میں چین کی حکومت نے اپنی پالیسی نرم کی تو ایلون مسک نے اس سے فوراں فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا انہوں نے چین کی حکومت کے ساتھ شنگھائی میں اکیلے فیکٹری لگانے کا معاہدہ کیا چین کے بینگوں کی طرف سے دیئے گے ایک شریعہ چھئی ارب ڈالر کے سرمایے سے مسک نے چین میں ٹیسلا کی تیسری بڑی فیکٹری لگائی اگست 2019 میں فیکٹری گاڑیاں مرانا شروع کر چکی تھی شنگھائی فیکٹری ایک ہفتے میں تین ہزار اور سال میں ڈیرھ لاکھ گاڑیاں تیار کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ 2021 میں تکمیل کے بعد ٹیسلا شنگھائی فیکٹری سے پانچ لاکھ گاڑیاں سالانہ تیار کرے گا اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کی مخالف چین کی حکومت ایک امریکی کمپنی کو اتنی زیادہ مرات کیوں دے رہی ہے دراصل ٹیسلا نے شنگھائی میں اپنی فیکٹری لگاتے وقت بہت زیادہ پروفٹ مارجن پر چین کے سرکاری بینکوں سے کرز لیا ہے جبکہ فیکٹریاں لگانے کے لیے پچاس سال کی لیز پر زمین بھی حکومت چین سے حاصل کی گئی ہے گاڑیوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا تیس فیصد سامان بھی چین سے ہی خریدا جاتا ہے جبکہ اس سال کے اختتام تک تمام سامان چین میں تیار ہوگا ٹیسلا کی چین میں فیکٹری سے گاڑیاں تیار کرنے والی سنت میں تیزی سے اضافہ ہوا لیکن دوسری طرف اس کی وجہ سے مقامی برینڈز نیو اور ایکس پنگ کی فروخت میں نمائیہ کمی ہوئی ہے چین کی حکومت نے ٹیسلا کو فیکٹری لگانے اور ٹیکس چھوٹ دے کر ایک بڑا جوا کھیلا ہے ٹیسلا کے چین میں آنے سے گاڑیاں بنانے کی مقامی سنت کو دھجکہ لگا ہے تو دوسری طرف ٹیسلا نے چین کی آٹو انڈسٹری کو دنیا بھر سے مطارف کرایا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جوے میں جیت کس کی ہوتی ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہیے ریم نیوز